موسیقی جناب میرا سوالہ ضرور یہ ہے کہ اکثر غیرہ جانات مسلمان جو کہ قرآن کریم کے مطلق یہ اقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی باغعات منسوخ ہیں میں اس بارے میں پوچھنا چاہوں گا اور یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم کی کس آیت سے ہم نے یہ استدلال لیا ہے قرآن کریم کی کسی ایک آیت سے استدلال نہیں لیا لیکن ایک جو وہ عام طور پر پیش کرتے ہیں اصولا وہ یہ ہے کہ ما ننسخ من آیتن اونن سے بہا ہاں ما ننسخ من آیتن اونن سے بہا ہاں اونن سے بہا ناتی بخیر منہا او مشلحا یہ اصل ابی الفاظ جو کہ یہ عداشت میں غلطی ہو جاتی ہے ابھی نکال کے بتا دیتا ہوں ہم کوئی آیت بھی منسوخ نہیں کرتے یا اسے بھولاتے نہیں مگر لازم ان اس صورت میں اس سے بہتر یا کم سے کم ویسی ہی لے آتے ہیں یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے اس کا منطوق وہ نہیں سمجھ سکے اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی طرف سے دلیل لے لی لیکن یہ جو دلیل لے گئے ہیں یہ عذر ہے اور بہانہ ہے اصل بجاہ یہ ہے کہ بہت سے علماء قرآن کریم کی بعض آرات کو ایک دوسرے سے متضاد سمجھتے رہے وہ سمجھتے تھے کہ یہ اگر ہے تو اس میں اور اس میں تصادم ہے اور قرآن کریم میں تصادم کوئی نہیں اس لئے انہوں نے بنیادی طور پر اپنی طرف سے قرآن کی تعیید کی اور اس کے دفعہ میں یہ موقف اختیار کیا کہ یہ پہلے کی تعلیم تھی یہ بعد میں آئی اور خدا تعالی نے اس کو منصوب فرما کر اس سے بہتر تعلیم دے دی سمجھتے ہیں یہ سلسلہ کچھ اس وجہ سے تقویت پا گیا کہ شان نزول اور ترطیب آیات جو بنان کی گئیں ان کے مطابق ان کو یہ بہانے مل گئے اور کچھ شان نزول بنانے میں اس بات کا بھی دخل ہے شان نزول بنا لی گئی کہ یہ آیت فلان وقت پہلے ہوئی ہوگی اور اس دو مانے میں یہ گزہ تھی اور بعد میں وہ حیرات بردے تو دوسری آیت آگئی آیت آگئی یہ عقیدہ انتہائی خطرناک ہے اور اس سے زیادہ ملک عقیدہ قرآن کریم کے خلاف اور نہیں سوچا جا سکتا یہ رشدی پر باتیں کرتے ہیں لیکن نہیں دیکھتے کہ ان کے اپنے عقیدے کتنے خطرناک ہیں مگر اس کے خطرے کو اس لیے یہ محسوس نہیں کیا لیا کہ اس زمانے کے بزرگ علماء جو قرآن سے محبت رکھتے تھے وقتی طور پر کانفہمی کی وجہ سے یا پوری صورتحال پر نظر مار رکھنے کی وجہ سے دیانتداری سے اس غلطی میں مبتلا ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور بہت طبقہ ایسا ہے جو دیانتداری سے اس غلطی میں مبتلا ہوا ہے ایک طبقہ وہ بھی پیدا ہوا بات کے علماء میں جو اپنی خودغرضی اور بددیانتی کی وجہ سے اس غلطی میں مبتلا ہوا ایک ایک فرقے نے اپنا موقف پیش کیا دوسرے نے اس کے مقابل پر آت رکھی کہہ دیئے کہ یہ اس سے منصور ہو چکی ہے اور اس طرح ناصف منصور کے سلسلے میں جو انسانی قدی تھی اس کو اور تقریب دے دی اس کا آغاز تقریباً پانچ سو آیات سے ہوا ہے اندازہ کر لیں پانچ سو آیات بیان کی جاتی ہیں ابتدا میں جن کو پانچ سو آیات نے منصور کر دیا تو ایک ہزار آیات مشکوک ہو گئیں اس شک اسے ایک پہلو سے پردے اٹھے اور ایک پہلو سے پردے اور گر پڑ گئے اس طرح کہ جب بعد کے بعد علماء نے غور کیا تو انہوں نے کہا تو تو ذات تھا ہی نہیں تو پچھلے علماء کی کم فہمی تھی تو انہوں نے حل کر لیا مسئلہ اور انہوں نے کہا کوئی تضاد نہیں اس پہلو سے کچھ آیات سے پردہ اٹھ گیا لیکن یہ مزید شک پڑ گیا کہ قرآن تو کہتا ہے لا ریبہ فیہ فیہ حضر للمتقین تو یہ کیا ہے کہ ریب کے پردے پردے رہے ہیں اور بعد میں اتفاقن لوگ اٹھا رہے ہیں اور احتمال موجود رہتا ہے اگر احتمال کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ شک تو نہیں اٹھ سکتا پھر احتمال کا مطلب ہے اس بات کا یہ ہونا ہو سکتا ہے یہ بات ہو سکتی ہے اس کا ہونا ممکن ہے کہ قرآن کریم کی بات آیات نے بات دوسری کو منصور کیا ہو یہ سلسلہ آپ برتے برتے جب بات کی عرمان دوسری احادیث دیکھیں تمام پرانی روایات اکٹھی ہوئیں شاہ نزول کی احادیث کا زیادہ گہی نظر سے اور زیادہ روشنی میں مطالعہ کیا گیا تو تقریبا ساری آرات حل ہو گئیں سوائے پانچ کے اور ایک موقع پر ہیستان کے علماء میں جو مجھول کے علماء چھوئے ہیں انہیں بیس تک معاملہ پچھا دیا کہ بیس سے آگے نہیں پھر کیا نام تھا صحیح صحیح علیہ محدث دے رہی انہیں صرف ان کا کمال نہیں کہ وہیں صرف پانچ رہنے دیں ایک تاریخ سے وہ جسہ پا رہے تھے جو آئے تحل ہو گئی وہ اس میں ان کی نیت کا لخل نہیں تھا مگر انہیں پھر مزید کام کو آگے بڑھایا اور بیس کی وجہ پانچ قرار دے دیں کہ پانچ تو یقین انناس سے خور منصوخ ہیں باقی سب اب پانچ سو سے پانچ رہ رہی ہیں اس سے اندازہ کریں کہ پچھلے زمانوں کی علماء کی ملبونیوں سے کتنی بلتیاں پیدا ہوئی ہیں اور قرآن کریم پر کتنے شک کے پیدا پڑے ہیں لیکن حضرت مسیح محمد علیہ السلام پہلے ہیں سارے عالم اسلام میں جنہوں نے اعلان کیا کہ ایک شوشہ بھی منصوخ نہیں ہے کیونکہ لا رابہ فیحہ کے ساتھ یہ بات ٹکراتی ناممکن ہے کہ یہ رہب ہو اور دوسرے یہ کہ اگر رسول صاحب کے زمانے میں وقت کی ضرورت اس طرح بڑھ رہی تھی کہ دیکھتے دیکھتے ایک آج دوسری کے منصوخ کر رہی ہے تو چودہ سو سال میں تو پھر نہیں کیا ہو جائے پھر تو بہائیت والی بات ہی ہو جائے گی اس لیے وہ کلام جو عالم الغیب کا ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے وہ یہ اپنے اندر یہ گلائش نہیں رکھتا کہ آج کچھ کل کچھ تعلیم ہو اس لیے منصوخ خبر ہوئی ہے تو پہلی آیت ہوئی ہے پہلی امیتوں کی اور اس کا اصول ہے جو اس آیت میں بیان ہوئے ہیں ما ننسخ من آیتن او ننسحا ناتے بخیرم منہا او مثلہا یہ ہے یہ بہت سورہ بکرہ کی آیت ہے ایک سو پانچ اللہ اللہ نے فرمایا ما ننسخ من آیتن او ننسحا ناتے بخیرم منہا او مثلہا علم تالم ان اللہ لا کل شہن قدیر لا کل شہن قدیر اس کا جو مفرور انہوں نے سنجھا اس کے بلکل برعکس ہے قرآن کریم کا اصول ہے یہ دعویٰ ہے کہ جو شریعت منسوخ ہوتی ہیں اور بعض افعہ بحال کی جاتی ہیں ان کا یہ بنیادی اصول ہے کبھی بھی خدا کسی آیت کو اور ایک آیت ہو یا زیادہ ہو یہ محاورتا ایک آیت کہا جائے تو مطلب ہے ایک کو بھی نہیں پس مختلف شریعتوں میں جب بھی تنصیق ہوئی ہے تو اس شاہر نبی کے ذریعے بھی ہوئی وہ نتضاب پیدا ہو جاتا آنے والے نبیوں نے پہلی شریعت کے اس حصے کو منسوخ کیا ہے جو اپنے زمانے میں پیچھے رہ گیا تھا اور آئندہ آنے والے نبی کے دور میں اس کی ضرورت نہیں تھی اس سے بہتر تعلیم آئی ہے تو منسوخ ہوا ہے ونہوں نے ہو سکتا کہ خوات اللہ اپنے ایسے فیصلے کو جو اپنے وقت کے لحاظ سے بہترین ہو بے وجہ بدل دے تو تبدیلی اگر کی گئی ہے تو آنے والے شاہر نبی کے ذریعے کی گئی ہے اور تبدیلی کا حصول یہ ہے کہ پہلی تعلیم میں اگر وہ زمانے کے لحاظ سے پیچھے رہ گئی ہے تو اس سے بہتر تعلیم اس سخم کو دور کر کے جو زمانے کی ویسے پیدا ہوتا ہے پیش کر دی جائے تاکہ ایک خوصورت چیز نسبتاً کم خوصورت کی جگہ لے رہے بجی کی بیعت نہیں ہے اپنے وقت میں وہ کامل تھی تعلیم بات کے زمانے میں جب زمانہ بڑھا تو اس ذریعے سے دیکھتے ہو لگا کہ کامل نہیں ہے یہ ایسی بات ہے جیسے ایک ماں کے بچے کو کپڑے بلکل فٹ آتے ہیں بہت ہی پیارے لگتے ہوں اور وہ دو سال بڑا ہو جائے تو کوئی کہا کہ ماں کو بھی تم بڑی بے خوف ہو تو انہیں کپڑے کیوں بڑھا لیے ہو یہ پہلے اچھے نہیں لیے تھے تمہیں غلط کپڑے لیے تھے تو ماں کو بھی تم پاوے لو یہ بچہ بڑھ گیا ہے وہ کپڑے اس زمانے کے لحاظ سے بہترین تھے اب اس زمانے کے لحاظ سے یہ کپڑے بہترین ہیں تو کپڑے میں کوئی بھی نقص نہیں ایک برتی ضرورت کے پیشے نظر یہ تبدیلی جو بیانی یہ مفہوم ہے جو قرآن پیش فرما رہا ہے کہ جب ہم تبدیل کرتے ہیں تو کسی حسن کی وجہ سے اور ضرورت کی وجہ سے تبدیل کرتے ہیں ایسی صورت میں بہتر تعلیم ہوتی ہے اور ننسحہ یا وقتی طور پر لوگ اپنی شریعت کی بار آیات کو بھول دیاتے ہیں اور اللہ بھولنے دیتا ہے ان کو اور آنے والا نبی مئی شریعت تو نہیں لاتا مگر اس تعلیم کو بحال کر دیتا ہے سنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمت میں ایک قصر سے ہو گیا ہے جب بھی ایک تعلیم انہوں نے بھولائی تورات کی باوجود اس کے تورات کو نہیں بدلا گیا بہت سے زیلی زمینی انبیاء نے ان تعلیمات پر پھر رہو دیا اور بلے زور سے ان کو بھا رہا ہے تو نعطب خیرم منہ اور مثلہ مثلہ ہاں میں یہ مضمون بھی ہے اور مثلہ ہاں میں ایک اور مضمون بھی ہے کہ شریعت لازم نہیں کہ ہر چیز کو تبدیل کر دے ایسی تعلیمات جو بینا ہیں جو قائمہ ہیں جو بنادی طور پر حسن بھی رکھتی ہیں اور غیر میں بدل ہیں ان کو اگر لوگ بلا دیں تو اللہ تعالیٰ ویسی ہی تعلیم دوبارہ اولی شریعت میں دوبارہ لے آتا ہے اور ان تعلیمات کو نہیں بدلتا جو اپنی ذات میں رکھنے کے لائق ہیں صرف لوگوں نے بلا دیا تھا تو قرآن کریم میں اس کی شریعت بدنے بغیر اس کی یہ مثالیں بہت سی ہیں قرآن کریم میں لیکن ایک مثال یہ ہے کہ یہویب کو حضرت بوسع کی شریعت میں معاف کرنے کی اجازت تھی اب تعالیٰ کو اپنے میں نے خود دیکھا ہے وہاں زور تو بہت تھا انتقام پر لیکن افف کی کھڑکی بند نہیں رکھی گئی اب یہوید اس کو بند کر دیا بھلا دیا بہت تھی نہیں قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھوڑی تو اتنا زور دے دیا اس پر یہ باقی درائے بند ہو گئے ہیں اب ان دونوں تعلیموں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ نہیں فرمایا دونوں کو بحال کیا لیکن اپنے ترازم کے ساتھ کہاں بخشنا ہے کہاں نہیں بخشنا ہے کہاں انتقام لینا کہاں نہیں لینا تو یہ مثال ہے قرآن کریم کی جو اس آیت سے خل کر روشن ہو کر سامنے آ جاتی ہے اور مثلحہ مثلحہ تعلیم تھی لیکن جب اس کا ترازم بنایا گیا تو بہت بھی خوصورت بن کرو بھی ہے نئی تعلیم نہیں ہوئی یہ ایسا کوئی حکمی آیا کہ تمہیں بخشنا نہیں ہے ایسا کوئی حکمی آیا کہ تمہیں بخشنا ہی ہے اور انتقام لینا تو یہ مثلحہ کے اندر آتا ہے جب دلی کوئی نہیں ہے مگر مثلحہ بھی ایسے رنگ میں ظاہر ہوا ہے کہ دعا حسن پیدا ہو گیا اس کے اندر یہ وہ تعلیمات ہیں اس کے اندر ایک پہلو اور بھی ہے جو زائد والا بھی ہے ناتے بھی خیرے منہا والا کیونکہ اس تلاجم کے ساتھ ایک اور شرط قائم فرمائی ہے جو پہلے شریعتوں نے قام نہیں کی تھی وہی شرط یہ ہے کہ معاف کرنے کا حق جس طرح موسیٰ نے بھی دیا تھا عیسیٰ نے بھی دیا حیرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ زور گئے دیا مگر موجود تھا اسلام نے یہ تعلیم تو جائی رکھی مگر ایک قسمیں اضافہ کر دیا وہ یہ ہے کہ معاف کرو تو ایسی شرط اس شرط کے ساتھ اصلاح ہو اگر نہیں تو معافی کی بھی عجزت نہیں یہ حیرت انگیز شرط ہے معافی گناہ کو پروموٹ کر سکتی ہے اور معافی انسان کے اندر حیرت انگیز پاک تبدیلی بھی کر سکتی ہے تو محض معافی کی بحث نہیں ہے وہ معافی جو حسن خلق پیدا کرے وہ کرو تو اللہ تم سے راضی ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ ضرور اصلاح پیدا کرے اگر نہیں تو پھر تمہیں معافی کی بھی عجزت نہیں من افعال اصلاح قضر بلاللہ جو افعال کرو اصلاح یہ شرط ہے بخشے مگر اصلاح کی شرط کے ساتھ اس پہ اللہ بہت راضی ہوگا تو یہ مجموع تھا اتنا عظم الشان جو اصلاح پیدا کر لیا اس کو قرآن کے خلاف استعمال کر لیا اندازہ کرے خلیہ بگار کر رکھ دیا سمجھ گئے سمجھ گئے